یہاں بڑا کمرہ ہوتا تھا جسے ختم کر کے میں نے بچوں کے لیے زیادہ جگہ تیار کی وان اسمائل انٹیریئر ڈیزائنر ہیں اور چار بچوں کے پتہ انہیں اپنے دو بیڈروم والے اپارٹمنٹ پر بہت گرب ہیں اسے انہوں نے یارٹ کے سٹائل میں ڈیزائن کیا ہے یہ سنگاپور کی سوشل ہاؤسنگ کا کریٹیو روپ ہے اگر میرے کم بچے ہوتے تو یہ جگہ کافی ہوتی بچے بڑے ہو رہے ہیں تو انہیں زیادہ جگہ چاہیے وہ اٹھیں گے بیٹھیں گے اور کھیلیں گے اس کے لیے تو جگہ چاہیے ہی لیکن یہ اچھی شروعات ہے کسی بھی پریوار کے لیے چھوٹے پریوار کے لیے انہیں یہ اپارٹمنٹ ایک سرکاری کارکرم کی تحت ملا جس میں پروپرٹی کو بازار مولی سے کم پر بیچا جاتا ہے وان پریوار کو کم سے کم یہاں پر پانچ سال رہنا ہے وہ یہاں قرائے پر بھی رہ سکتے تھے لیکن سرکار پروپرٹی کھریدنے والوں کو کئی ریایتیں دیتی ہیں پہلی بار گھر کھریدتے ہیں تو اترکت گرانٹ ملتی ہے جس سے گھر کھریدنے میں آسانی ہوتی ہے تو اسے گھر کی لاغت کم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے سنگاپور میں اسی فیصدی لوگ سرکار کی طرف سے مہیاں کرائے گئے سبسیڈی والے گھروں میں رہتے ہیں انہیں یہاں HDB گھر کہتے ہیں جس کا مطلب ہے کئی دشک تک تھائیکیر لیو نے HDB کے لیے اربن پلانر کے طور پر کام کیا ہے ان کی ڈیزائن کے فائتی بیوہارک اور جلدی تیار ہونے والے ہوتے ہیں پہلے انہیں قرائے پر دیا جاتا تھا لیکن اپارٹمنٹس میں مکان مالکوں کو بسانے کے کئی فائدے ہیں لوگ اندر سے تو گھروں کا دھیان رکھتے ہیں کوریڈور کا دھیان نہیں رکھتے ان کا گلت استعمال کرتے ہیں وہ دھیان نہیں رکھتے لیکن اب کوریڈور اور کار پارک دیکھئے سب چکا چک ہے کیونکہ یہ ان کا اپنا ہے وہ کسی کو اسے خراب نہیں کرنے دیں گے سنگاپور کی سرکار مانتی ہے کہ اچھ گنوطہ والے کفائیتی گھر ساماجک میل ملا بڑھاتے ہیں تھائیکیر لیو بتاتے ہیں کہ سکیم صرف گھر بنانے تک سیمت نہیں ہے بلکہ بات سمودائے بنانے کی ہے ایسی جگہ جہاں ڈاکٹر, کار میکینک, پینٹر اور سنگیت کار سب ایک ساتھ رہ سکیں اور ایک بات ہم نے سیکھی اگر آپ امیر اور گریب پریواروں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو بچے امیر پریواروں کی اچھی عادتیں سیکھتے ہیں تو بے خود کو جلدی سلہار سکتے ہیں اپارٹمنٹس میں نا صرف امیر اور گریب پریواروں کو ساتھ رکھا جاتا ہے بلکہ بہو سنسکرتیوں والے سنگاپور میں ہاؤزنگ بورڈ ایچ ڈی بی کے گھروں میں الگ الگ مول کے لوگوں کو کوٹے کے تحت ساتھ رکھا جاتا ہے تاکہ کسی اپارٹمنٹ بلوک میں ایک جگہ سے آئے لوگوں کا جماوڑا نہ بنے ریال ایسٹیٹ ایجنٹ رون چھونگ کسی پرائیم لوکیشن پر دو بیڈروم اپارٹمنٹ کو یوں ہی کسی خریددار کو نہیں بیچ سکتے انہیں سرکار کی سمیہ کا نیتی کا دھیان رکھنا ہوتا ہے ابھی اس لوکیشن پر اپارٹمنٹ بیچنے والا ایک چینی ہے اگر کوئی چینی خریددار مل جائے تو کوئی سمسیاں نہیں ہے اگر انہیں نسل کے لوگ خریدنا چاہیں تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ انہیں بیچ سکتے ہیں یا نہیں یہ اپارٹمنٹ آٹھ لاکھ یورو یعنی سات کروڑ روپے تک کا ہو سکتا ہے نئی پروپرٹی عام طور پر اچھے خاصے منافعے کے ساتھ پکتی ہے سمیہ کے ساتھ ان کے دام گھٹتے رہتے ہیں 99 سال کے بعد اپارٹمنٹ بلوک کی مالک سرکار ہو جاتی ہے تب بھی مالک کا پیسہ تو وصول ہو ہی جاتا ہے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ لینا ہے یا نہیں لیں یا نہ لیں اگر جگہ نہیں لی جاتی ہے تو پھر یہ سرکار کے پاس چلی جاتی ہے سنگاپور کی یہ سوشل ہاؤزنگ یوجنا ایک نئے کانون کے بعد ہی سمبھو ہو پائی ہے جس کے تحت ساروجینک استعمال کے لیے سستے دام پر پروپرٹی خریدی جا سکتی ہے آج زیادہ تر جگہ کے مالک سرکار ہے پھر بھی لوگوں کو یہ ہاؤزنگ سکیم بہت بھا رہی ہے ستی اور اسمائل وان بھی اپواد نہیں ہے ان کے 67 ورگ میٹر کے اپارٹمنٹ کی قیمت ایک لاکھ ساٹھ ہزار یورو یعنی ایک کروڑ 42 لاکھ روپے کے آس پاس ہے انہیں وشواس ہے کہ بیچنے پر اس کے اچھے دام ملیں گے ہمارا گھر سندر ہے دوسری فلیٹوں سے الگ ہے وان پریوار جانتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں وہ کبھی گھر نہیں خرید سکتا تھا پروپرٹی قیمتوں کی حساب سے سنگاپور دنیا میں سب سے مہنگی جگہوں میں شامل ہے لیکن سنگاپور کی سوشل ہاؤزنگ سکیم کے کارن لوگ آرام سے رہ پا رہے ہیں حالانکہ سرکار کو ہر سال اس پر ایک دشملہ چھے ارب یورو خرچ کرنے پڑتے ہیں یہاں تین چار اور پانچ کمروں والے گھر ہیں جس سے الگ الگ ساماجک پریشت بھومیوں والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر آرام سے رہ سکتے ہیں سکت نیموں اور ادار سبسیڈی کے کارن سنگاپور نے اپنا خود کا سوشل ہاؤزنگ ٹرینڈ تیار کیا ہے دوسرے دیش بھی ایسا کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی